سینٹ کے بعد جو ان کی سنسطھاؤں میں ستروشکشالی سنسطھا تھی اس کے بعد اگلا جو ورگ ہے اگلی شرینی ہے اس میں ہم ان ادھکاریوں کی بات کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کو مدد کرتے تھے کشتری اسطر پر اسطھانی اسطر پر جیسے جیسے رومن کامراج پھیلتا گیا بڑھتا گیا ان کو نئے نئے پدوں کی آوشکتہ پڑی نئے نئے ادھکاریوں کی آوشکتہ پڑی اور نئے نئے پد سریجت ہوتے گیا جہاں تک ان کے ویتن وطرن کا کام تھا اس کے لیے بھی بہت سے ادھکاریوں کی ضرورت پڑی ساتھ ہی ویتن وطرن کے کارک کرنے والوں کو کویسٹر کہا گیا کویسٹر ان کا کام تھا جو ویتن بانٹتے تھے اس کے علاوہ پریٹر ہوئے تھے جو نیاے دیتے تھے نیاے پردان کرنے ہے تو پریٹر پد کا قائم کیا گیا کروں کے نردھارن اور کروں ناغرکوں کی سوچی اور یہ سب جو وطرت کام تھے اسطھانی ویوستہ اس کے علاوہ سنسر کا کام تو ایک سنسر پد بھی انہوں نے بنایا تاکہ جو ناغرکوں کی سوچی تیار کرے رومن سامراج میں پروکٹر کے دو پد بنے کویسٹر کے دو پد اور سنسر کے بھی دو پد تو یہ جو نیاے نیا پد بنے اس کی آوش کتا سامراج کے وستاری کرن کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی انہیں ادھکاریوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اسطھانی سوشاسن اب دیکھئے شبد ہے اسطھانی یعنی کھتری ایک وشش کھتر کا شاسن اور اس میں سوشبد جڑا ہوا ہے سوشاسن مطلب وہی کے لوگوں کے دوارہ ستھانی سوشاسن کا بہت مہتو تھا یعنی لوکل لوگوں کو اسطھانی لوگوں کو اس کھتر کے شاسن پرشاسن میں کافی مہتو دیا جاتا تھا بڑے بڑے نگروں کی اسطھانی ورسطہ جو تھی جیسے صفائی جل ویوست تھا ان کا پربند تو نگر پالی کا جیسی سنسطہ کے ادھین ہوتا تھا جیسا آج بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے اسطر پر ہے ایک نگر سویم میں اپنے سمیہ میں ایک راج کے برابر ہوتا تھا اب یہاں پر نگر پالکاؤں کو بڑے بڑے نگروں کا کارے دے دیا گیا اور نگر پالکہ کا جو نرواشن ہوتا تھا اس میں جو لوگ آتے تھے وہ نگر کے ناغرک ہی ہوتے تھے اور اسی لیے اسے سوشاسن کہا گیا نگر واسیوں کے دوارہ ہی نگر پالکہ کا سنچالن اسطھانی آشکتاؤں کی پورتی کا کارے داروں دار اسطھانی جنتا کے اوپر تھا یہ جو نگر پالکہ کی جو جو چناو وگر ہوتے تھے چین ہوتا تھا اس میں اسطریوں کو اور پورشوں کو دونوں کو مت دینے کا عدکار تھا اور یہ نگر پالکہ سامان نیتا آرثیق جشتی سے سمپن ہوتی تھی آرثیق جشتی سے آتمنرور ہوتی تھی کیونکہ وہیں کے نواسیوں سے لیے گئے کرادھان کے مادھیم سے ہی اتنی آئے ہو جاتی تھی کہ جس سے نگر پالکہ اپنے سوائم کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی تھی جس میں دینندری کے کارے جیسے صفائی نالیوں آدھے کے ویوستہ پانی کے ویوستہ سرکشہ کی کچھ حد تک ویوستہ آدھی آدھی سب جڑے ہوئے تھے اسطحانی شاسن کے بعد اگلا ہے ایک بڑے اسطر پر پرانتی شاسن اس کی دلنیتی ہم آج سے کریں تو ایسا لگتا ہے کہ مانو لگ بھگ ویسا ہی شاسن تھا اس کال میں جیسا کہ آج ہم اپنے بھارت میں بھی دیکھتے ہیں نگر پالکہ بڑے شہروں کو یا شہروں کو دیکھتی ہے جسے جلا پنچائت کچھ جگہ کہتے ہیں نگر نگم کچھ جگہ کہتے ہیں بریہت ممبائی بہت بڑی اس کے نگر پالکہ ہے یہاں پر اب ہم نگر پالکہ کے بعد آتے ہیں پرانتی ویوستہ پر اسطحانی ویوستہ کے بعد پرانتی ویوستہ پر یادی ہم اس ویوستہ کو پھر سے ایک نظر سے دیکھیں تو سب سے اوپر راجہ پھر اس کے بعد سبھا سبھا ریپبلک میں بدلی پھر سینٹ ہوا سینٹ کے بعد کچھ انی ادھکاری ہوئے انی ادھکاریوں کے بعد نگر پالکہ آدھی ہوئی جو سانی شہروں کا حصہ تھی اور اب پرانتی شہروں میں جس میں ہم نے پہلے بتایا کہ پورا جو سامراج یہ تھا اتنا ویسترد جو سامراج جس کی چرچہ ہم بار بار کرتے ہیں سب سے زیادہ ویسترد سامراج ان کا تھا اس کال میں وہاں پر پرانتوں میں اس کو بانٹ دیا گیا تھا الگ الگ پرانتوں میں اور یہ جو پرانت تھے ان کی جو اپنی سیمائیں تھیں یہ جو پرانت تھے یہ دو بھاگوں میں بٹے تھے ایک تو جو سیمہ پرانت کی اور تھے سیمہ سے لگے ہوئے تھے اور سیمہ پرانت کے اترکت دوسرے راج ایسا بٹوارک کیوں تھا سیمہ پرانت کے راجیوں کو دوسرے نظریے سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ سیمہ پرانت جو ویدیشی سامراج سے ویدیشی دوسرے دیشوں سے جن کی سیمائیں چھوٹی تھیں بے کشتر سینی ادھکاریوں کے انترگت رکھ دیا گیا کارن کیونکہ وہ سیمانت کشتر تھے ایک طرح سے وہ سامراج کی ڈھال ہوا کرتے تھے اور یہ آوشک تھا کہ سیماؤں کو سرکشا کی درشت سے سروت پراتمکتہ دی جائے سرکشا کی درشت سے سروت پراتمکتہ دینے کے دیش سے ہی اس کے جو ادھکاری تھے سروت ادھکاری وہ سینی ادھکاری ہوا کرتے تھے ان کے ادھین یہ سیمہ پرانت ہوتے اور جہاں تک انہی پرانتوں کی بات ہے یہاں پر سینیٹ کے دوارہ نیوکت پرانت پتی نیوکت ہوتے تھے سینیٹ کے دوارہ سینیٹ پور میں جکر کیا جا چکا ہے اچھ کلین لوگوں کا دھناٹے لوگوں کا زمیندار ورک کا پرباوششی لوگوں کی کا ایک سموہ ہوتا تھا تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں سینچوریا ملیشیا جس کا جکر کیا گیا تھا تو سینی ادھکاری سیمانت راجیوں میں اور سینیٹ کے دوارہ نیوکت لوگ اندر کے راجیوں میں جن کا پرانت پتی کہا جاتا تھا ان کی بھاشا میں اور یہ پرانت پتی بہت روچک بات ہے ان کا لگاتار اسطحانانترن ہوتا رہتا تھا یعنی ایک راجی سے دوسرے راجی ان کو بھیجا جاتا رہتا تھا ایسا کیوں آج بھی یہ پرسہ ہے کہ جو اس طرح کے پد ہیں جس میں نوکر شاہی رہتی ہے اور بڑے بڑے پدوں میں سچیو کلیکٹر آدھی رہتے ہیں ان کا ستھانانترن کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک جگہ رہتے ہوئے کسی طرح کا اپنا پربھاو کھیتر نہ بنا لیں اور پربھاو کھیتر بنا کر اپنے کو شکتشالی نہ بنا لیں ساتھ ہی دوسرا کارن بھی اس کا یہ رہتا ہوگا کہ پربھاو کھیتر کے علاوہ دوسرے راجیوں سے سانانتر آئے ہوئے ادھکاری سانانتر پرانتپتی کس طرح کی جانکاریاں اس راجی کے بارے میں یا اپنے پورو پریڈی سیسر کے بارے میں دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی ایک طریقے سے سوچنا کا مادہ بنایا جا سکے سوچنا کا مادہ بنایا جا سکے ان کا ستھانانترن اور انہیں کوئی ویتن نہیں اس ستھانانترن ہوتا تھا کوئی ویتن نہیں ہوتا تھا اور ان کا مکھ کار ہوتا تھا کہ کیندر سرکار کے جو آدیش انہیں کاریانویت کرنا کاریانویت کرنے کے لیے وہ نیچے تک کی سنسطھاؤں کا راجنیتک سنسطھاؤں کا سنپرک رکھتے تھے انہیں وہاں تک کیندری سرکار کے آدیش کو بھیجتے تھے اور سنشت کرتے تھے کہ یہ سب آدیش کاریانویت ہوں راجنیتک ویوستہ کو سمجھنے کے باد اب ہم تھوڑا آتے ہیں کہ کچھ راجاؤں کچھ سمراتوں کی اپنی ویوستہ کیسی تھی کس طریقے سے وہ شاسن چلاتے تھے اور اس میں سب سے پہلا سندرب ہے سمرات ٹروجن کا سمرات ٹروجن ایک بہت پرسید راجہ ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا کیا سوپنا تھا بھارت کی ویجی ان کے من میں کہیں پر تھی ٹروجن کا سپنا اور وہ بھی کیا بھارت کی ویجی آپ کو میں نے پہلے جکر کر کے بتایا ہے کہ کوئی ایک سمرات تھے جن کا یہ سپنا تھا کہ وہ بھارت کی اور بڑھے ایک تو سکندر مہان میسیڈونیا سے میسیڈونیا سے آئے تھے انہوں نے بھارت پہ حملہ کیا تھا ایسے یہاں پر بھی اس سامراج کے پرسید راجہ ٹروجن کا بھی سپنا تھا کہ وہ بھارت کی اور بڑھے بھارت کی ویجی پراب کریں نقشے کو دیکھیں تو تھوڑا ان کی دوری کو سمجھنے کی کوشش کریں ویسے پور میں بھی آپ نے اس کو دیکھا ہے لیکن ایک بار اس کو اور گوھر سے دیکھیں گے کہ آپ کا یہ نقشے میں ان کا جو سامراج ہے وہ بھارت سے کتنی دور ہے پورا ایشیا ایشیا مائنر اور اس کے بعد پار کرتے ہوئے ایران ایراک افغانستان پھر ہوتے ہوئے بھارت اتنی دوری آنے کی خواہش ٹروجن میں کیوں تھی انٹیوک ایک شیطر ہے انٹیوک میں سردیوں کے سمیں گیارہ سو جب وہاں پہ بہت سردیاں ہوتی تھی تو اس کے بعد فرات ندی پارتھیان کی راج دھانی ٹیسی فون تک ان کا جو ایمپائر چلا گیا تھا بھوکم سے جو پیڑی جو کھیتر تھا وہ سردیوں کے بعد جو فرات ندی ٹیگریس این یو فریٹس کی ہم نے چرچہ کی ہے وہاں سے بڑھتا ہوا پارتھیان اور وہاں کی راج دھانی ٹیسی فون تک پھیل گیا اب اتنا لمبا یدین کا ایمپائر فیلا ہے تو پارتھ کی خڑی کے سیرے تک پہنچ گیا ہے تو اتحاس کار جو کیسی ایس ڈیو ہیں ان کے انشار بھارت کو جانے کے لیے کسی وانجی پوت کو ٹروجن لالائیت نظروں سے دیکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی سکندر جیسا جوان ہوتا یہ اس کا سپنا تھا اور کارن کیا تھا سپنے کا جنم ہوا کہاں سے اس پر اتحاس کار کا کہنا ہے کہ اس کا دھیان ان وانجی ایسی پوتوں پر جاتا تھا جو بھارت کی طرف آتے تھے اور انہیں اس نظر سے دیکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اب برد ہو چلا کہ وہ بھارت کے اور آگے بڑھتا بھارت کا سپنا اس کا پورا ہوتا پر دربھاگ ایسا نہیں تھا اگر ٹروجن بھارت جیت لیتا تو بھارت کس پرکار کا ہوتا کلپنا کریے بھارت اس ایمپائر کا ایک حصہ بن جاتا ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کچھ دوسرا روپ لیتا اور یہ سب ایک کلپنا کی اڑان ہے کہ ایسی سچائی نہیں ہے کہ بھارت پر انہوں نے کبجہ کیا یا بھارت پر آکرمڑ کیا لیکن کلپنا کریے اگر ٹروجن جو سویم ایک بہت مہان شاہ سکھ تھا اگر سفل ہوتا تو بھارت کا روپ کیا ہوتا کس طریقے سے ہمارے تحاظ بدلتا رومن سامراج کے وستار ابھیان کو ٹروجن نے 113 117 ایسوی میں چلایا ایسوی یعنی جیجس کرائیس کے جن کے بعد بی سی کی بات نہیں کر رہے ہیں ایسوی پورو کی بات نہیں ہو رہی اور یہ پرارمبک وستار کا ایک ابھیان تھا ایک ایک ہی ابھیان تھا جو اس نے وستار کے لئے کیا تھا اور اس ابھیان میں اس نے فارس ندی کے پار کے کشتروں پر نینترن ساپت کر دیا اپنا کنٹرول بڑھا لیا اتنا اس نے وستار کر دیا اور پارتھیان کی راجدھانی جیسا میں نے پہلے بتایا ٹیسی فون کو جیتنے کے لئے فارس کی کھاڑی تک آ گیا پرشن گلز تک آ گیا اتنی دوری ٹروجن نے تیک کی تھی اور یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کی بڑھی اور سامراجی کے وستار کی اچھاؤں اور وستار کا سپنا دیکھنے لگا اتحاس کار کیسیر دیو ان کے انشار سکندر کی طرح وہ بھی بھارت آنے کے لئے لالائی تھا اور وانجی کارنوں سے وہ ایسے پوت کی ایسے جہاج کی تلاش میں تھا جو سمدری مارگ سے بھارت آسکے اور پھر اس پکار ایک طریقے سے بھارت پر اس کا نیانترن کا پرارم ہو یدی ایسا ہوتا تو یدی اسے وہ وانجی پوت کی ویوستہ کر پاتا تو کیا ہوتا اس دیش کے انیک حصوں پر کئی ورشوں تک کئی صدیوں تک روم کا قبضہ رہتا اور یدی ایسا ہوتا تو بھارت کی ستھیتی کیا ہوتی ایک کلپنا کی وڑان ہے اس سوچ کے ساتھ کہ کچھ سمی کے لیے کلپنا کریں کہ یہ سمرات سفل ہو گیا تو پہلا کی آنت پڑھتا پہلا یہ ہوتا کہ بھارت میں لوگ تنتر کے بدلے راج تنتر ہوتا رومن سمراج کی بھارت میں بھی سمرات ہوتے ابھی جات ورگ ہوتا اور ساتھی ساتھ سینہ پرمک ہوتا کاؤنسل ہوتے اور سینٹ ہوتا اور ان پدوں کے وہی نام ہوتے جو رومن سمراج میں تھے تو رومن سمراج کا پربھاؤ کئی سو ورشیوں تک یہاں پہ دکھتا اور لوگ تنتر کی جگہ راج تنتر رہتا یہ تو پہلا پریورتن روم سمراج کے حصہ بننے پر ہوتا دوسرا آرث دھانچ یہاں کا بہت مجبوط ہوتا کیونکہ روم کا سویم کا رومن سمراج کا جو آرث دھانچ ہے ایکنومک فاؤنڈیشن وہ بڑی مجبوط تھی ان کی جو کر پڑالی تھی ان کی جو کر لینے کی ویوستہ تھی ان کے جو ونمی کی ویوستہ تھی ان کے جو اپنے بجٹ کی ویوستہ تھی وہ بڑی ویگیانک تھی ترکوں پر آدھار تھی سو ابھاوک ہے وہ اپنے سبھی کھیتر میں وہی ارث ویوستہ لاغو کرتے جو سفل روپ سے ان کے کھیتر میں لاغو تھی ارث بھارت کی بھی آرث ارث 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 یعنی ہوتا تیسرا رومن سامراج میں سونے کے سکھے بہت چلتے تھے اور یاد ایسا وہاں تھا تو بھارت میں بھی سونے کے چکوں کا پرچلن بہت رہتا یہاں بھی سونے کے سکھے زیادہ چلتے زیادہ پرچلت ہوتے چوتھا پریورتن ہم کیا سوچ سکتے ہیں میں ترہا دوراؤں گا کہ ایک طریقے سی کلپ نا کی اتحاس کار نے بتایا ہے اپنے ادھیان کے آدھار پہ سمبھاؤ نہ تھی کہ ٹروجن بھارت پہ حملہ کرتا اور اس پہ قبضہ کرتا ایسی ستھی میں چوتھا پریورتن کیا دکھتا سب سے بڑا سامراج پرنالی ہوتی سامراج کی پرنالی ایک تھوڑی الگ پرنالی ہوتی اور شہر اور گرامیڑ کی ویوستہ ویسی ہوتی جیسی وہاں تھی جس میں نگر میں نگر پالکہ تھے اور گاؤں میں جو ستھانی شاسن کی پرنالی تھی اس ستھانی پرنالی میں وہ سوہ شاسط رہتے تھے تو اس پرکار ایسے افشواس ہے کہ جو پرشاسن کی سامراج جی ویوستہ اس کے تحت وہی پرنالی بھارت میں بھی آتے جس کا جکر ہم نے پہلے کیا اور یہ جو ویوستہ تھی اس میں سوہ شاسن جو ہے وہ آتما نربھر رہتا ارثات وہ لوگ سویم کر لگاتے سامراج جسے کوئی اس کا وشیش سمبند نہیں کر اتنا جس سے کہ ان کا اپنا خجانہ رہے اور اپنی صفائی اپنے سواس اور اس کی سب کی پورتی وے پریاب روپ سے کر سکتے اس پرکار بھارت میں بھی خیتری گرامیڑ خیتری نگروں کا شاسن ہوتا اگلا بندو جو اگے پنا کلپنا کی اڑان وہ ہے کہ گرامیڑ خیتر راجسو کا سب سے بڑا شروط ہوتا راجسو مطلب ایک سائز کر سب سے زیادہ کر کہاں سے آتے ستھانی خیتروں سے آتے گرامیڑ خیتروں سے آتے جیسا کی رومن سامراج میں ہو رہا تھا چھتھوہ بندو رومن سامراج اور رومن سامراج میں شہری جیون میں یہ دیکھا گیا کہ سارجنک سنان گھر سنان گرہ وہاں کے ایک بہت مہت پون وشیشتہ تھی تو آرث پہلو پرشاسنک پہلو سامراج پہلو سمجھنے کے بعد یہ سنان گرہ یہ بھی شاید بھارت کے نگروں میں بہت ملتے ہر شہر میں پرائے سارجنک سنان گری ہوتا سارجنک سنان گری پبلک سویمنگ پول یہ مقصد کیا تھا منورنجن انٹرٹینمنٹ اور ہو سکتا ہے کچھ کارکرم بھی وہاں ہوتے رہے ہوں گے تو شہری لوگوں کے اچ ستر کے منورنجن کے سادھن شہروں میں اپل جس میں سنان گری بھی تھا سرکس ہوتا تھا ٹھئیٹر تھا جانور اور تلوار باجی کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس سمیں ہمارے بھارت میں یدی بھارت رومن سامراج جی کا حصہ ہوتا تو اس سمیں سے سرکس اس سمیں سے تلوار باجی آدھی منورنجن کے جو سادھن تھے وہ پرچلی ترہتے اور سنان گری تو ہر شہر میں بہت مہت پون مانا جاتا تھا نشت روپ سے بھارت کا شہری جی جو ہے وہ رومن سامراج کے شہری جی سے کافی پرحاویت ہوتا اور یہ سب چیزیں یہاں پر دکھائی دیتی اپلا جاتی دھارمک شیطر میں بھارت اس ایک ہندو راج تھا مطلب ہندووں کا باہول تھا اور ویدیش سے بھی کچھ حملے اڑوس پڑوس سے ہونے شروع ہو گئے تھے شنگ کنو یہ سب بھارت کی سیماؤں پر آ چکے تھے اور ویدیش سے سمپرک بن رہا تھا الگ دھرموں کے لوگوں سے ایک طریقے سے سمبند پرارم ہو گئے تھے لیکن ایسا ماننا ہے کہ یدی رومن سامراج کا حصہ بھارت ہوتا تو لمبے سمی کے لئے ہوتا اور یدی لمبے سمی کے لئے اس سامراج کا حصہ بنتا تو نشت روپ سے بھارت کا راج دھرم عیسائی دھرم ہوتا عیسائی دھرم ہمارے دیش کا راج دھرم ہونے کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا یدی بھارت رومن سامراج کا حصہ ہوتا اور ٹروجن اپنے دیش میں اپنے سپن کو ساکار کرنے میں سپل ہوتا عیسائی دھرم کے راج دھرم بننے سے بہت طرح کے پریورتن آتے ساماج پریورتن اس کے علاوہ سانسکرتک پریورتن وچاروں میں پریورتن جیون شیلی میں پریورتن آدھی آدھی تو عیسائی دھرم کے راج دھرم بننے کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگلا وہی بندو جو میں نے کہا اثر ہماری سانسکرتی پر نشط روپ سے پڑتا اور جو بھارت کی جو آتما ہیں اس آتما کے مول میں آدھی آتما تنہیت ہے بھارت مول روپ سے ایک آدھی آتما دیش جادہ رہا ہے آدھی آتما بنام بھوتک دنیا کی ادھی بات کریں آدھی آتما بنام بھوتک وچاروں کی بات کریں تو بھارت پرارم سے آدھی آتما دیش کی روپ میں آدھی آتما وچاروں والا دیش مانا گیا یدی ہم رومن ایمپائر کا حصہ بنتے اور عیسائی دھرم کا بہولی ہوتا تو نشط روپ سے ہمارے آدھی آتما وچاروں کو چوٹ پہنچتی ٹھےس پہنچتی اور بھارت ایک طریقے سے آدھی آتما تطو سے ہٹ کر بھوتک وادی سنسکرطی کی اور بڑھ جاتا اب بھوتک وادی سنسکرطی کیا ہے بھوت وادی سنسکرطی مطلب اس دھرتی میں ملنے والی سکھ سو ودھاؤں کے لیے جینا اور بھارت کا جو آدھی واد ہے وہ اس بات پر اشواست کرتا ہے کہ منش جو جیتا ہے وہ دوسرے دھرم دوسرے جو جگہ میں بہتر اگلی جندگی میں بہتر جیون پانے کی اچھا کے ساتھ جیتا ہے ارثات بھوتک سکھ اس دھرتی میں ملنے والے سکھ ہم بھارتی وں کی سنسکرطی میں نگن نمن آدھیات موادی ہم زیادہ ہیں لیکن عیسائی دھرم کے آنے سے ہم بھوتک وادی زیادہ بنتے ہماری سوچ میں یہاں کے سکھ سوڑھاؤں کی پراثم مکتہ رہتی ایسا سوچ نہ اس کے بعد رومن سامراج میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پور میں بتایا کہ یدی پورو اور پشم کا رومن سامراج تو ایشیا مائنر اور اس کھیتروں میں جب ہم نے اپنا سامراج بڑھایا تو اس سمیہ وہاں کے لوگوں کے لوگ لاتے تھے اور داس کے روپ میں ان کا اپیوگ کرتے تھے اور جو پورا سماج تھا وہ دو ہی شرینی کا تھا اچھ ورگ داس بنتے یعنی داس پرثہ کا پرچلن گلام گلامی پرثہ کا پرچلن رومن سامراج کی طرف بھارت میں بھی ہو جاتا اگلا بندو رومن سامراج جو ہے وہاں ایکل پرثہ پاریوارک پرثہ ایکل پاریوارک پرثہ ایکل پاریوارک پرثہ مطلب اس کا الٹا ہے سنی پر پر جو جس میں ماں باپ بھائی بہن ان کے پر 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 کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں دادا دادی ایک ساتھ رہنے کی جو پرمپرہ بھارت میں تھی شاید وہ نشت ہوتی اور بھارت میں سنی پر 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 پریوار پرمپرہ تھی یونٹ ایسی پرمپرہ بھارت میں رہتی اس سمیں بھارت میں لگمک سبھی پریوار سنی تو ہوتے تھے دادا دادی سے لے کے ناتی پوتے سبھی لوگ ایک ساتھ رہتے تھے آج بھی بہت بڑی سنخیہ میں ایسے سنی پریوار بھارت میں ہیں لیکن روم میں اس سمیں ہی ایک پریوار تھے تو جہاں تک پریوار جیون کا سوال ہے بھارت میں بھی سنبھاؤ نہ تھی کہ سنکت پریوار کی کلپنا ٹوڑ جاتی اور زیادہ پریوار جو ہیں اپنی پریوار جندگی میں ایک چھوٹے یونٹ کی طرح رہتے ماں باپ جو ہم کہ سکتے ہیں کہ سنبھاؤ نہ تھی بھارت کا رومن سامراجی کا حصہ بننے پر ایسا بھی ہوتا محلاؤں کی سمپتی سوامت اور ویعاپک کانونی ادھکار روم میں محلاؤں کو پرابت تھے میں اپنا دور دوں محلاؤں کے دور محلاؤں کو سوامت سمپتی ہوئے تھے دوسرا محلاؤں کے لئے تلاق لینا بڑا سرل تھا کیون پتی یا پتنی کو ویوہ بھنگ ہونے کی ایک دوسرے کو سوچنا دینا پریابت ہوتا تھا تلاق لینے کے لئے شاید یہ شتیتی بھارت میں بھی ہوتی تلاق اتنا سرل ہو جاتا سرل ہوتا کیونکہ وہاں کی پرکریہ تھی اس کی اوچتیتہ یا گیر اوچتیتہ پر بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم کیول یہ دیکھ رہے ہیں کہ رومن امپرائر کیا حصہ بننے پر بھارت کے سماج پر کیا پربھاؤ پڑتا ایسے سمپتی کے معاملے میں محلاؤں کو لاؤں کے لیے تو یہ ایک اچھا پرورتن رہتا اس کے بعد بھارت کی ایک بہت بری سنسکرٹک وراثت رہی ہے ساماج برائی اور وہ ہے بال بیوہ رومن سامراج میں بال بیوہ کتائی پرچلت نہیں تھا وہاں اٹھارہ ورش اکیس ورش کی عمر کا ہونا آوشک تھا یدی بھارت رومن سامراج کا حصہ ہوتا تو شاید بال بیوہ کی پرثہ نہیں رہتی شاید بال بیوہ کی جڑ اتنی گہری نہیں رہتی جتنی کی اس کال میں تھی اور آج بھی بھارت میں اتے کئی کھتروں میں دربھاگ سے سبھی کانونی پراؤدھانوں کے بعد بھی بال بیوہ کئی جگہ پرچلت ہیں یا ہو رہے ہیں بال بیوہ جیسی برائی کا نہ ہونا نشط روپ سے بھارتی سماعت کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوتی سنسکرطیوں اور ویوین ویچاروں کے آدان پردان کا اثر دونوں سنسکرطیوں پر پڑتا ہے جو آتی ہے اور جو اس کے ماتحط رہتی ہے دونوں سنسکرطیوں پر پر بھارت میں رومن واسط کلا کا بھی نشط روپ سے پر بھون نرمان میں آرکی ٹیکچر میں تو واسط کلا کے کھتر میں بھی ہمیں نشط روپ سے کچھ بدلاوٹ دکھائی دیتی رومن واسط کلا کے بہت ادھارن یہاں دیکھتے اور ایسی رومن سنسکرطی کا جو اثر کلا بھون نرمان پینٹنگ مورتی کلا سکلچر اس کھتر میں بھی ہم رومن ادھارن پاتے اور نئے 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 طریقے ہم یہاں پر دیکھتے اس میں کوئی دومت نہیں بھارت کا یورپ کے مہادیپ کے ویبن دیشوں سے بھی گہرے سمبند ہونے کی سمبھاونہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دی بھارت جس کی دوری آپ بار بار دیکھتے ہیں وہ روم سے جڑتا جو کی پشمی یورپ کے لگ بھگ آخری حصے میں ہیں تو راستے بھر کے چاہے وہ جل مارگ ہوں چاہے وہ تھل مارگ ہوں ان مارگ کے آئے ہوئے دیشوں کی سونسکریتی کے ساتھ بھارت جرتا اور پرنام شروع ہمارے جو سمبند ہیں بھارت کے سمبند ان دیشوں سے کافی گھنشت ہوتے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بھارت کا کچھ حد تک یوروپی کرن ہو جاتا جس میں کچھ بدلاؤ پاسشتی بدلاؤ کے روپ میں ہم سوچ سکتے ہیں یہ کتنا اچت ہے انچت ہے یہ ان ادھیای میں دیکھیں گے لیکن ہاں ہمارے سمبند ان سے گھنشت رہتے اس میں کوئی دومت نہیں یوروپ کے دیشوں سے اور اس کا اثر ہم لوگ سب پر پڑتا اس کے ساتھ ہی یدی گھنشت تا تھی تو ویا پارک سمبند بھی بڑھتے یدی ایسا تھا تو آرث وانج جی لین دین بھی کافی بڑھتا اور اس میں کافی پرگتی ہوتی وہاں کے کافی سامان بھارت آتے بھارت کے سامان وہاں جاتے جو نشط روپ سے دونوں ہی کھیتروں کے آرث وکاس کے لیے وانج جی وکاس کے لیے بہت اہم ہوتا اور اس معاملے میں ہم نشط روپ سے ایک پرگتی دیکھ سکتے تھے کیونکہ ہمارے جو مال ہے ہمارا جو سامان ہے جو ویسے تو بھی وش پرسط تھا اس کی وہاں مانگ بڑھتی اور اس کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورتی کرنے کے لیے بھارت میں اور وکاس ہوتا اور دیوگ کے بارت ہوتا وانج جو دیوگ ارشا کے خیت کے بار یہ یہ بھی جانے کہ شکشہ میں بھی انتر پڑتا جدی پاسچات شکشہ پرنالی کا سمپرک بھارت کی ٹریڈیشنل شکشہ پرنالی سے ہوتا تو نشط روپ سے بھارت کو پشتیمی شکشہ پرنالی سے کچھ اور کچھ چیزیں ملتی کچھ نئے وچار ملتے نئی بھاشا تو ملتی ہی ملتی لیٹن بھاشا اور اس کے علاوہ بھاشا کے علاوہ نئی شکشہ پدھتی نئی شکشہ ودھی سے بھی بھارت کا ٹکراؤ ہوتا بھارت کی شکشہ پدھتی کا اس سے ایک سمپرک ہوتا اور پرنام کیا ہوتا کہ بھارت کی شکشہ پرنالی میں بھی نئی سے جڑنے پر ہمیں فائدہ ہوتا پر کچھ ایسے ماملے ہوئی تھے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شاید فائدہ نہ ہو کر نقصان ہی ہوتا کیونکہ بھارت کی جو اپنی مول سنسکرتی ہے اس کو چوٹ پہنچتی اور پاشتی سنسکرتی روم سبتہ کی تتکالین سنسکرتی ہم پر ہاوی ہوتی وہاں کی بھاشا وہاں کا دھار میں بھارت کا عیسائی کرن تو ہمیں کافی کچھ بدل دیتا ہوں اتحاس میں تو سامان نیتی ایسا نہیں کیا جاتا کہ ہم کلپ نہ کریں کہ ایسا ہوتا تو اس دیش کا کیا ہوتا جیسا بھارت کے بارے میں ہم نے سوچا لیکن یہ سوچنا اس لئے ضروری تھا کہ تتکالین نتیحاس کار نے جو سمبھاونا بتائی ہے ٹروجن کے دوارہ بھارت پر حملہ کر کے اسے کبجہ کرنے کی اس کے سندرب میں کچھ کلپ نائیں تھی کہ ہم بھارت بھارت جو بھوگولک میں ہماری کیا ستھی رہتی تو بیس پچیس بندوں کو جاننے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ بڑی روچہ کے ستھی ہوتی ہے دی بھارت رومن سامراج جی کا حصہ ہوتا